نیشنل رورر ہیلتھ میشن کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد اس ملک کی صحت مند شہریوں پر منحصر ہوتی ہے صحت مند شہری ملک کی ترقی کی کنجی ہوتے ہیں مجموعی قومی آمدنی کی لحاظ سے ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے لیکن ہمیں صحت کی خدمات کے میدان میں بہت زیادہ کام کرنا ہے ہمارے ملک میں میڈیکل ٹیکنالوجی عالمی میعار کی ہے ہمارے شہروں میں دنیا بھر سے مریض مختلف بیماریوں کا علاج کروانے آتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں دے ہی علاقے میں بھی بہت سے چائلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے آبادی کے تناسب سے ہسپیٹالوں اور ڈاکٹروں کی کمی سرکاری ہسپیٹالوں میں صحت کی سہولیات انفرٹیکچر، عدویات، ہنرمن اور تربیت یافتہ، نرسنگ اسٹاف اور دیگر سہولیات کا فقدان وغیرہ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے حکومت ہن نے دے ہی صحت مشن شروع کی ہندوستان کے دے ہی علاقوں کو طب کی میدان میں خود انحصار بنانے کے لیے اس مشن کے ذریعے ایک بمثال پہل کی گئی ہے قومی دے ہی صحت مشن کا مقصد اس مہیم کا بنیادی مقصد دے ہی خواتین اور بچوں تک بنیادی صحت کے خدمات پہنچانا ہے آج اس مشن کے تحت دے ہی علاقوں کو بہت سے فوائد مل رہے ہیں جیسے زیچگی کے شرح اموات اور بچوں کے شرح اموات کے عداد شمارہ کم ہو رہے ہیں ملیڈیا اور ڈینگی جیسے بیماریاں کم ہو رہی ہیں لوگ مکھیوں اور مچھروں سے ہونے والے بیماریوں سے آگاہ ہو رہے ہیں متعدی اور غیر متعدی بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول میں مدد مل رہی ہے خواتین اور بچوں کو صحت کے بہتر خدمات مل رہے ہیں ہمیں صحت من طرز زندگی کے بارے میں جاننے اور اپنے طرز زندگی کو بہتر بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے طبی خدمات معاشی طور پر کمزور اور محروم معاشرے تک پہنچ رہی ہے پنچائیتی راج ادارے عدویات کے معاملے میں خود کفیل ہو رہے ہیں قومی دیہی صحت مشن کے تحت ہر گاؤں کے لیے ایک دربیت یافتہ خاتون کمیچی ہیلتھ ورکر بھی دستیاب کرائے گئی ہے لوگ عام طور پر ان کارکنوں کو آشا ورکرز کے نام سے جانتے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ آشا کارکنوں کا انتخاب گاؤں سے ہی کیا جاتا ہے اس لیے ان کے پاس اپنے گاؤں کی صحت سے متعلق سبھی معلومات ہوتی ہے اور وہ اس میں بہتر حصہ آدھا کر سکتے ہیں اس اسکیم نے کورونا کے منتقلی کے مشکل وقت میں بھی ملک کی دیہی علاقوں کو بڑا سہارا دیا ہے اپنے گاؤں کے پریشانیوں کے علاوہ آشا کارکن کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کا گھر کہاں ہے کون کس کا گھر میں بیمار ہے گاؤں سے کون سا ہسپیتال قریب ہوگا وغیرہ آشا کارکنان قومی دیہی صحت مشن کے تحت گاؤں اور معاون نرس دیاوں کے ترمیان ایک کڑی کی طور پر کام کرتی ہے نیشنل رورل ہیلتھ مشن کے تحت اندر دھنوش اسکیم نے ہندوستان میں ویلسینیشن پرگرام کو مزید تقویت دی ہے اس کے تحت سبھی بچوں اور حاملہ خواتین کو تیز رفتاری سے ویکسن دی جا رہی ہے اور نواز دیدہ بچے کو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھا جا رہا ہے دیہی علاقوں میں علاج دستیاب نہیں ہے جس کی وجہ سے دو سال سے کم عمر کے بچوں اور حاملہ خواتین کی صحت پر سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں قومی دیہی صحت اسکیم کے تحت ان کے ویلسینیشن کو یقینی بنایا جا رہا ہے موصولہ عداد شمار کے مطابق پہلے مکمل حفاظتی ٹیکوں کی کوریج میں ایک فیصد سالہ نہ اضافہ تھا لیکن مشن اندر دھنوش کے پہلے دو مرحلوں میں یہ بڑھ کر سکس پوائنٹ سیون فیصد سالہ نہ ہو گیا ہے نیشنل ہیلتھ مشن کے تحت چائل ہیلتھ پرگرام بھی چلایا جا رہا ہے ہمارے ملک میں غزائے قلیت سے متعلق مختلف کمیوں کی وجہ سے بچوں کی بڑی تعداد اسکول جانے سے پہلے ہی ترہ ترہ کی بیماریوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں ترقیم ریکاوٹوں سے متعلق بیماریاں زیادہ تر بچوں میں پائے جاتی ہیں اگر ان بیماریوں پر بروقت قابو نہ پایا جائے تو یہ مستقل معذوری کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے لوگ بچوں میں بعض بیماریوں کو بہت عام سمجھتے ہیں جیسے دان، آنکھ، ازحال اور سانس کی بیماریاں وغیرہ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ان بیماریوں کو بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے نیشنل چائل ہیلتھ پرگرام کے تحت بچوں کو معاینہ اور علاد کی سبی خدمات فراہم کی جا رہی ہے اس اسکیم کے تحت نواز زیدہ بچوں کو صحت عامہ کے مراکز میں جانچ کے لیے سہولیات مل رہی ہے جبکہ پیدائش سے لے کر چھ ہفتے کے بچوں کو آشا کارکنان کے ذریعے گھر پر جانت کی سہولتیں حاصل کر رہے ہیں چھ ہفتے سے چھ سال کے عمر کے بچوں کو آنگنواری سینٹر میں مخصوص موبائل ہیلتھ ٹیموں کے ذریعے چیک اپ کی سہولت مل رہی ہے اس کے ساتھ ہی چھ سال سے زائد عمر کے بچوں کو سرکاری ہسپیدالوں میں مخصوص موبائل ہیلتھ ٹیموں کے ذریعے جانچ کی سہولت مل رہی ہے نیشنل ڈرورل ہیلتھ میشن آ گیا ہے صحت ایک نئی صبح لے کر آ گئی ہے موسیقی